پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تمامی حضرات ہم پانی پت کی سرزمین پر آئے گئے ہیں جہاں پر اللہ کے بہت بڑی ولی جن کا نام ہے حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلنطر رحمت اللہ جن کی درگاہ سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسے اللہ کے ولی کا مزار ہے جنہوں نے تقریباً تیس یا چھتیس سال تک دریاں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی مچھلیاں آپ کا گشت گاڑتی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مرا آگئی اور اللہ تعالی نے فرمایا اے شرف الدین بتا کیا چاہتا ہے عرض کیا یا اللہ یا اللہ میں علی کے جیسے بننا چاہتا ہوں فرمایا کہ علی کے جیسے تو کوئی نہیں بن سکتا علی تو علی ہے تو کہا کہ علی کی بو ہی عطا کر دے بو کہتا ہے یا اللہ علی کی بو عطا کر دے تو رب نے فرمایا ہاں چل تجھے علی کی بو عطا کر دی یعنی بو کہتا ہے خوشبو کیلئے حضرت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبو اللہ تعالی نے انہیں عطا کر دی تبیسے کا نام بو علی شاہ قلندر پڑ گیا لقب لقب حاضریاں پیش کی ہیں اور جب کوئی شخص وہاں پر جاتا اور وہاں سے آتا تو آپ اس کے ہاتھ چونتے اس کی آنکھوں کو چونتے اس کے قدموں کو چونتے بے شک بے شک بے شک جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہے جن آنکھوں نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھا ہے کیوں نہ میں انہوں نے آنکھوں کو چونتے انہیں آنکھوں کو چونتے ہاتھوں کو چونتے اور کبھی قدموں کے لئے چونتے ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید تھا ایک لڑکا اس نے دل میں خواہش اس کے آئی کہ میں بھی جاؤں مدینہ منورہ کی حاضری کے لئے اور جب میں وہاں سے آؤں گا تو میرے پیر میرے ہاتھوں کو چونیں گے میرے پیروں کو چونیں گے اجازت طلب کی کہ اجازت میں آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا ابھی مت جانا کچھ دن رک جاؤ کچھ دونوں کے بعد پھر کہا کہ اجازت دیں اس طرح کئی مرتبہ جب اس نے الگ الگ وقتوں میں اسرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے سن لے کہ جب مدینہ منقفرہ میں جانا تو ان کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کا عدب و احترام کرنا شک نارا کی وہاں پر بیعت بھی نہ ہونے پائے بہت زیادہ آپ نے تعقید کی اور جب وہ حج کے لئے جب آپ کا مرید وہ پہنچا جب وہاں سے مدینہ منقفرہ سے واپس آیا تو حضرت شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ بو علی شاہ قلندر ان کا لغت ہے آپ نے مو فیر لیا پھر گھن کر آئے تو پھر مو فیر لیا کہا حضور کوئی غلطی ہوئے کیا آپ نے فرمایا ہاں غلطی تو ہوئی ہے تسے تو کہا مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو جب مسجد نبوی سے نکلا تھا کہاں نکلا کہاں دیکھا کہ دیوار کے سائے میں کتہ بیٹھا ہوا ہے کہاں کتہ بیٹھا ہوا تھا تو کہا کہ تو نے اس کے ایک ڈنڈا مارا کہاں ڈنڈا مارا تو آپ نے اپنا قرطہ مبارک ہٹا کر دکھایا اس پر ایک نشان پڑا ہوا تھا کہا جو تُو نے دیکھا وہاں پر جو کتہ تھا جو تجھے کتہ نظر آیا وہ حقیقت میں میں ہی تھا سبالے میں اللہ حضرت عملے سنت میں بکتے ہیں وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن عبوحار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رزا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اتنی نصیحت فرمائی کہ تیرے پیرکھے جیسے مدینہ منبرہ کی گلیوں میں کتے گھومتے ہیں تو مدینہ منبرہ کا احترام نہ کر سکا ارے تیرا پیر تو اس درکہ گھتا ہے تو یہ آجزی ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں اور آپ کی بہت ساری کرامتیں ظاہر ہی ہیں پیارے ناظرین اگر آپ کے لئے یہ ایک ویڈیو بہتر رہا ہو تو اس کی لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور میں نے ایک ایسے اللہ کے بلی کی زیارت کرائی ہیں آپ کے لئے کہ کبھی بھی اگر آپ کے لئے موقع میں تو یہاں پر ضرور آئیں اور حضرت کا فید جاری ہے جو بھی ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے وہ اللہ کی باردہ مطبول ہوتی ہیں اور ان کے نام کی جو بھی نیاب فردہ دلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جائز مرادت کو پورا فرماتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ